ان الحلللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان تجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ في سورہ آل عبران وما كان لنفس ان تموت الا بیزن اللہ کتابا مؤجلا ومن یرد سواب الدنيا نؤده منها ومن یرد سواب الآخرة نؤده منها وصنجزش شاکرین کوئی زی روح اللہ کے اذن کے بغیر مر نہیں سکتا موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے جو شخص سواب دنیا کی ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا ہی میں سے دے دیں گے اور جو سواب آخرت کی ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا سواب پائے گا اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے ناسین اکرام ہر زی روح کے لیے اس عارسی دنیا میں قیام کا ایک وقت لکھ دیا گیا ہے پھر چب کاتب تقدیر کا حکم ہوگا تو اس کے کارندے ایک لمحے کی تقدیم یا ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر اپنا فرض انجام دیں گے اور پھر ہمارا سفر آخرت شروع ہو جائے گا موت سے کسی کو مفر نہیں کوئی اسے بھاگ نہیں سکتا جب یہ چیز اٹھل ہے تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہاں اس کی تیاری کی ضرورت ہے اور اس کے لیے جو چیز انسان کو آگے نفع دے گی وہ صرف اور صرف نیک آمال ہیں آمال کے سمرات میں نیتوں کا ارادوں کا بڑا دخل ہے جو دنیا کے فائدے چاہے گا اس کو عجر دنیا ہی میں دے دیا جائے گا لیکن ایسا شخص آخرت کے عجر سے محروم ہو جائے گا اسے دنیا کے آرام دنیا کے آسائشیں مل جائیں گی مگر اتنی ہی ملیں گی جتنی اللہ نے اس کا مقدر کر دی ہیں دوسرے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نعمتوں کے قدر شناس ہیں جو دنیا کی ناپائدار زندگی سے آگا ہے جن کی نظر ہمیشہ اخر بھی نعمتوں پر رہتی ہے جنہیں دنیا میں خاتے خواہ کامیابیاں حاصل نہ بھی ہوں تو وہ دل برداشتہ نہیں ہوتے اپنے رب کے بھروسے پر خیر کے رستے پر چلتے چلے جاتے ہیں یہ شاکرین ہیں اور ان کا عجر آخرت میں رب کریم نے ایسا زبردست تیار کر رکھا ہے جسے نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہ کسی کان نے کبھی سنا اور نہ کسی دل میں ان کا کبھی خیال پیدا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی آخرت کا طلبکار ہو اللہ عزوجل اس کے دل میں غنا رکھ دیتا ہے اور اس کی حمد مصبوط کر دیتا ہے اور پھر دنیا اس کے پاس ناک رگڑتی ہوئی آتی ہے اس کے برقس جس شخص کی نیت دنیا کو طلب کرنے کی ہوتی ہے تو اللہ عزوجل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان فقر اور محتاجی رکھ دیتا ہے اس کی حمد کو پراغندہ کر دیتا ہے اور اسے اس سے زائد نہیں ملے گا جو اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے اس آیت مبارکہ میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ موت جو کبھی بھی آ سکتی ہے کسی بھی وقت ہمیں گھیر سکتی ہے اس کے لیے تیاری کی جائے انسان دنیا کا بندہ ہی بن کر نہ رہ جائے جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے کوشش کرے جو مل جائے اس پر قنات کرے اور آخرت کا طلبکار بن جائے اس ہمیشکی کی زندگی کو اپنا مطمئنہ سر بنائے جو لوگ نعمت اسلام کی قدردانی کریں گے اللہ کی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے انہیں اس کا بھرپور سلا دیا جائے گا اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ دنیا کی حقیقت اور آرزی پن ہم پر کھول دے ہمیں آخرت کا طلبکار بنا دے ہمارے لیے دین کا راستہ آسان فرما دے ہمیں حالت اسلام پر زندہ رکھے اور حالت ایمان پر اس دنیا سے لے جائے وصل اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد وعلیٰ علیہ وصحبہ سلو علیہ وآلہی موسیقا 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 موسیقا